علمدار یہ بولے مہروں میں زیارت کا سلام اکیر ہے ایک آنکھ میں لہو ہے لگا ایک میں تیر ہے آقا میرے مولا آقا میرے مولا میں کیسے اٹھوں آقا میرے ہاتھ نہیں ہے میرے ہاتھ نہیں ہے میں کیسے اٹھوں آقا میرے ہاتھ نہیں ہے میرے ہاتھ نہیں ہے پاو نہیں چھو سکتا میرے ہاتھ نہیں ہے میرے ہاتھ نہیں ہے آقا یہ گلامی کا سلا کیسا دیا ہے اے کس پیار سے سر اپنے جانوں پہ رکھا ہے اے اٹھ کر سلام کرتا آقا میرے ہاتھ نہیں ہے میں کیسے اٹھوں آقا میرے ہاتھ نہیں ہے میرے ہاتھ نہیں ہے جو ہاتھ تیرے کام نہ آئے میرے مولا بچپن میں ہی کٹ جاتے تو ہوتا بہت اچھا تم کو نہیں چھونا میرے ہاتھ نہیں ہے میرے ہاتھ نہیں ہے میں کیسے اٹھوں آقا میرے ہاتھ نہیں ہے دل روتا ہے مرتے ہوئے کیا بے عدبی ہے جن ہاتھ کے کٹنے سے کمر شہ کی چھکی ہے سیدھی نہیں کر سکتا میرے ہاتھ نہیں ہے میرے ہاتھ نہیں ہے میں کیسے اٹھوں آقا میرے ہاتھ نہیں ہے میرے ہاتھ نہیں ہے بھاری ہے علم تم نہ اٹھاؤ اسے مولا ٹوٹی ہے کمر دیکھئے تنہا نہ اٹھے گا آقا ہوں میں شرمندہ میرے ہاتھ نہیں ہے میرے ہاتھ نہیں ہے میں کیسے اٹھوں آقا میرے ہاتھ نہیں ہے میرے ہاتھ نہیں ہے میں زمین چادر تھا مفافظ تھا حرم تھا اب زندہ بھی رہ جاؤں تو کیا فائدہ کا زینب کو بتا دینا میرے ہاتھ نہیں ہے میں کیسے اٹھوں آقا میرے ہاتھ نہیں ہے میرے ہاتھ نہیں ہے گودی میں سکینہ کو اٹھاؤں گا میں کیسے کس طرح نبھاؤں گا گولامی کے طریقے یہ کم تو نہیں صدمہ میرے ہاتھ نہیں ہے میرے ہاتھ نہیں ہے میں کیسے اٹھوں آقا میرے ہاتھ نہیں ہے میرے ہاتھ نہیں ہے یہ نوحہ ہے گازی سے مجلس جو رضا ہے ریحان رضا کہتا ہے یہ موجزہ کیا ہے یہ ہاتھ ہے گازی کا میرے ہاتھ نہیں ہے میرے ہاتھ نہیں ہے میں کیسے اٹھوں آقا میرے ہاتھ نہیں ہے میرے ہاتھ نہیں ہے سلامتا ہے سلامتا ہے سلامتا ہے محمد 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 موسیقی 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 فاتحہ فاتحہ محبوب رب المشرقین والمغربین ابل قاسم محمد علی سید الوسیین ویاسوب الدین امیر المومنین غالب علی کل غالب مطلوب لے کل طالب یعنی علی ابن ابی طالب والد شبیر و شبر قاتل مرحب و انتر وقال نبی بشانہی فی یوم الخندق زربتو علین یوم الخندق افضلو من عبادت السقلین والیت طیبین الطاہرین الماسومین المظلمین و لعنت اللہ علی آدائهم و غاسبی حقوقهم و منکری فضائلهم و امامتهم و سخاوتهم و شجاعتهم و تہرتهم و ولایتهم و اتشہم اجمعین علی لانت اللہ لقوم الظالمین اما بعد و فقط قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی کتاب القریم بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس و زہاہا والقمر ازا تلاحا صلوہ بڑے محمد آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آگے آگے کو آ جائیے آپ تمامی حضرات آگے آ جائیں آگے آئیے آگے آئیے اور آگے آئیے تاکہ آنے والوں کو جوہاں ملتے ہیں آپ آگے آئیے اور اگر ولایت کی تھندک ہے تو پھر پنکھے کے ضرورت نہیں پڑے گی اور آگے آئیے ایک سلاوات پڑھئے محمد وآلہ جس آیت کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی یہ سورہ شمس کی آیت ہے جس میں ارشاد ہوتا ہے وَشْشَمْسِ وَزُحَاحَا وَالْقَمَرِ اِذَا تَلَاحَا اچھا یہ آپ حضرات کے ذہنوں میں ہے کہ آگ کی جو مجلس ہے وہ حضرت عباس علیہ السلام سے منصوب ہے آج کی مجلس بنامے حضرت عباس ہے آج کی مجلس بنامے حضرت عباس ہے آئیے آکے تبرک میں وفا لے جائیے ایک سلاوات پڑھئے محمد وآلہ ارشاد ہوتا ہے وَشْشَمْسِ وَزُحَاحَا وَالْقَمْرِ اِذَا تَلَاحَا قسم ہے اس سورج کی جب وہ روشن ہوا اور قسم ہے اس چاند کی جب وہ سورج کے پیچھے پیچھے چلا اللہ قسم کھا رہا ہے سورج کی اور چاند کی وَشْشَمْسِ وَزُحَاحَا وَالْقَمْرِ اِذَا تَلَاحَا قسم ہے اس سورج کی جب وہ روشن ہوا اور قسم ہے اس چاند کی جب وہ سورج کے پیچھے پیچھے چلا آپ کا کیا خیال ہے یہ جو سورج کے قسم کھائی ہے یہ کون سا سورج ہے اللہ نے یہ جو چاند کے قسم کھائی ہے یہ کون سا چاند ہے یہ وہی سورج جو صبح کو نکلتا ہے شام کو غروب ہو جاتا ہے یہ وہی چاند جو فلق پہ کبھی نظر آتا ہے کبھی نظر نہیں آتا اگر اللہ اس سورج اور چاند کے قسم کھا رہا ہے تو پھر اللہ سورج کو پوجھنے والے کو سزا کیسے دے گا سورج کو خدا ماننے والوں کو سزا کیسے دے گا وہ تو کہہ سکتے ہیں کہ پاننے والے تو نے قسم کھائی ہم نے اس کو سجدہ کر لیا نہیں اس سورج سے مراد یہ سورج نہیں ہے اس چاند سے مراد یہ چاند نہیں ہے بلکہ سورج کہا گیا ہے محمد مصطفیٰ کو اور چاند کہا گیا ہے علی مرتضیٰ کو یعنی سورج ہے محمد مصطفیٰ چاند ہے علی مرتضیٰ اب دوبارہ ترجمہ سنیے تو اور لطف آئے گا وَشَمْسِ وَزُحَاحَا وَالْقَمْرِ اِذَا تَلَاہَا قسم ہے اس سورج کی جب وہ روشن ہوا اور قسم ہے اس چاند کی جب وہ سورج کے پیچھے پیچھے چلا سورج ہے محمد مصطفیٰ چاند ہے علی مرتضیٰ آپ کہیں بھی چلے جائیے کسی شہر میں کسی ملک میں کسی دیہات میں میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی ایک انسان ایسا آپ کو نہیں ملے گا جو یہ کہتا ہوا نظر آئے کہ صاحب یہ رجب کا صورت یہ شابان کا صورت یہ رمضان کا صورت یہ شوال کا صورت یہ ذیقائدہ کا صورت یہ ذلہج کا صورت یہ محرم کا صورت بلکہ جو بھی ملا یہی کہتا ہوا نظر آیا رجب کا چاند شابان کا چاند توجہ ادھر رہے رمضان کا چاند شوال کا چاند ذیقائدہ کا چاند کوئی بھی یہ کہتا ہوا نظر نہیں آتا کہ رجب کا سورج شابان کا سورج یہی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں رجب کا چاند شابان کا چاند شوال کا چاند اس کا مطلب یہ ہوا کہ سورج ایک ہوتا ہے چاند بارہ ہوا کرتے ہیں وشم سے وزہاہا یاوی سورج ہے محمد مصطفی اور چاند ہے علی مرتضی اور پیغمبر نے اپنا سارا دین علی کے حوالے کر دیا یا یوں کہہ دوں کہ سورج نے اپنے حقوق چاند کو دے دیئے اب قیامت تک شریعت سورج سے نہیں چلے گی چاند سے چلے گی چاند نکلے گا تو عید منای جائے گی چاند نکلے گا تو قربانی کی جائے گی چاند نکلے گا تو روزے رکھے جائیں گے اس کا مطلب یہ ہوا شریعت چاند سے چلتی ہے اور چاند ہے علی ابن عدی طالب اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر علی نہ ہو تو شریعت کا کوئی کام ہو نہیں سکتا اس لیے کہ سورج ہے محمد مصطفی اور چاند ہے علی مرتضی اور ہم نے اس گھرانے میں دیکھا اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کیجئے گا تو پتہ چلے گا کہ اس گھرانے میں اور بھی شخصیتیں ہیں جس کو چاند کہا گیا پہلی شخصیت ہے عبد منافقی ان کا لقب تھا کمر حرم یعنی حرم والوں کا چاند دوسری شخصیت ہے عبد منافقی اور عبداللہ حضور کے والد ان کا لقب تھا کمر حرم یعنی حرم والوں کا چاند تیسری شخصیت ہے خود حضور کی آپ حدیث قصہ میں سنتے ہیں کہ پیغمبر کا چہرہ ایسے چمکا تھا چودری کا چاند تو حضور کو بھی چاند کہا گیا جناب عبد مناف بھی چاند جناب عبداللہ بھی چاند عبداللہ کو کہا جاتا تھا کمر حرم حرم والوں کا چاند حضور بھی چاند حضرت علی کو چاند کہا گیا اول کمر عزت اللہ پسم ہے اس چاند کی جب وہ سورت کے پیچھے پیچھے چلا اور پانچویں شخصیت ہے حضرت عباس کی ان کا لقب ہے کمر بنی حاسم حاسم کے بیٹوں کا چاند یا باق کو سمیت کر یوں کہہ دوں جب اہلِ بطا تھا خسن و جمال ایک جگہ پر جمع ہوا تو عبدِ مناف چاند کہلائے جب حرم کے حسینوں کا اجتماع ہوا تو عبداللہ چاند کہلائے جب قصہِ جمانی میں قدم آگے بڑھے تو کون چاند کہلائے حضور چاند کہلائے اور جب اتباعِ رسالت میں قدم آگے بڑھے تو علی المرتضی چاند کہلائے اور جب ان سب کا حسن سمت کر ایک مرکز پر آیا تو عبداللہ چاند کہلائے کمر بنی حاسم حاسم کے بیٹوں کا چاند حضرتِ عباس علیہ السلام کو چاند کہا جاتا تھا اتباع جانتے ہیں وہ جانتے ہیں جو نہیں جانتے ہیں وہ میری تائید کریں گے اب میں ان کو بتا جیتا ہوں اور جو جانتے ہیں وہ تائید کریں گے جو نہیں جانتے ہیں وہ آج جان لیں کہ جنابِ علی اکبر کو سورج کہا جاتا تھا اور حضرتِ عباس کو چاند کہا جاتا تھا جنابِ علی اکبر شبیح محمدِ مصطفیٰ کی حضرتِ عباس شبیح مولا علی کی جیسے محمدِ مصطفیٰ کو سورج کہا جاتا تھا علی کو چاند کہا جاتا تھا اسی طرح سے جنابِ علی اکبر کو سورج کہا جاتا تھا اور حضرت عباس کو چال کہا جاتا تھا جب جناب علی اکبر کی ولادت ہوئی اس دنیا میں آئے تو حضرت عباس نے جناب علی اکبر کو اپنی آغوش میں اٹھایا یہ جملہ ذہنوں میں رکھیے گا حضرت عباس چاند ہے جناب علی اکبر سورج ہے جب جناب علی اکبر اس دنیا میں آئے تو حضرت عباس نے جناب علی اکبر کو اپنی آغوش میں اٹھایا امام حسین نے پوچھا امہ فضا ذرا دیکھ کر بتائیے ہمارے کھر کا منظر کیا ہے جناب فضا نے دیکھا اور دیکھ کر فرمایا آقا شہزادے نور نے نور کو سینے سے لگا رکھا ہے نور نے نور کو سینے سے لگا رکھا ہے آپ کی آنکھ کو آنکھوں میں بسا رکھا ہے دست عباس پہ ہے آپ کا اکبر مولا حسن کے چاند نے سورج کو اٹھا رکھا ہے یہ نہ پیچھے کیوں ہے اس لیے ہے کہ حضرت عباس علیہ السلام چاند ہے اور جب حضرت عباس کی ولادت ہوئی حضرت عباس جب اس دنیا میں آئے تو جناب عم البنین نے حضرت عباس کو اپنی آگوش میں لی جاؤں میرا موضوع جناب عم البنین نہیں ہے ورنہ میں آپ کو بتا تھا کہ جناب عم البنین کی حضمت کیا ہے ان کا مرتبہ کیا ہے ان کی فضیلت کیا ہے بس ایک جملہ کہہ کے آنکھے بر جانا چاہتا ہوں جناب عم البنین کی حضمت میں کہ عم البنین اس بی بی کو کہتے ہیں جس نے علی کے گھر میں چار چاند لگا دیئے چار فرجند عطا کیے ہیں اور جب حضرت عباس کی ولادت ہوئی یا یوں کہوں کہ چاند عم البنین کی آگوش میں اترا خبر ہوئی مولا علی کو اس وقت حضرت علی مسجد میں تھے مانو ہوا کہ بیٹے کی ولادت ہوئی ہے گھر میں آئے دیکھا کہ عم البنین بچے پہ لے کے ٹہل رہی ہے پوچھا میں عم البنین کیا بات ہے بچے پہ لے کے ٹہل کی رہی ہو کہ میرے والی جب سے یہ بچہ دنیا میں آیا ہے اس نے آنکھیں نہیں کھولی مولا علی مسکرائے اور فرمایا کہ عم البنین جب ہم اس دنیا میں آئے تھے تو ہم نے آنکھیں کب کھولی تھی جب تک محمد نہ آگئے ہم نے آنکھیں نہیں کھولی جب تک حسین نہ آ جائے عباس آنکھیں نہیں کھولیں گے کیوں اس لیے کہ عباس شبیح علی کی اور حسین شبیح محمد مصطفی کی اس لیے تو کہاتا حسین منی وانہ من الحسین بلاؤ حسین کو بلائیا گیا امام حسین کو اور امام حسین کی آغوش میں حضرت عباس کو دیا گیا لیجئے آج پھر وقت کے محمد نے وقت کے علی کو اپنی آغوش میں لیا نہیں نہیں تیرہ رجب یاد کیجئے تیرہ رجب تیرہ رجب کو محمد نے کس کو آغوش میں لیا تھا مولا علی کو اب یہ تیرہ رجب کا منظر ہے تین صحبان امام حسین نے اپنی آغوش میں لیا حضرت عباس کو جیسے ہی بھائی بھائی کی آغوش میں آیا آنکھیں کھول دی جیسے ہی مولا علی عباس مولا علی محمد کی آغوش میں آئے تھے سب سے پہلے محمد کو دیکھا تھا یا عباس نے آنکھیں گھولی تو سب سے پہلے حسین کو دیکھا آج بھائی نے بھائی کو پہلی بار دیکھا تیرہ رجب کو بھی بھائی نے بھائی کو دیکھا تھا اب کام یہ کیا کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنی زبان حضرت عباس کے دہن میں دے دی اچھا یہ زبان دینے کا راز کیا ہے ہم نے دیکھا کہ جب مولا علی کی ولادت ہوئی تو پیغمبر نے اپنی زبان علی کے دہن میں دے دی جب بی بی فاطمہ کی ولادت ہوئی اپنی زبان دہن میں دے دی حتیٰ کہ امام حسن دنیا میں آئے پیغمبر نے آغوش میں لیا اپنی زبان دہن میں دے دی امام حسین آئے آغوش میں لیا اپنی زبان امام حسین دہن میں دے دی یہ زبان دینے کا راز کیا ہے اس مجلس میں نہ جانے کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو نانا ہوں گے نہ جانے کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو دادا ہوں گے آپ دادا ہے دیجئے پوتے کے موں میں زبان نانا ہے دیجئے نواسر کے موں میں زبان گھر والے ناراض ہو جائیں گے بگر جائیں گے کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ میڈیکل سائنس کیا کہتی ہے کہ زبان دوسرے کے دھان میں دینے سے جراسیم منتقل ہو جاتے ہیں ہم نے کہا بھائی ٹھیک ہے میڈیکل سائنس ہی کہتی ہے کہ زبان کو دوسری دھان میں دینے سے دوسرے کے موں میں دینے سے جراسیم منتقل ہو جاتے ہیں لیکن جراسیم وہاں منتقل ہوتے ہیں جہاں جراسیم ہوتے ہیں لیکن جہاں علم ہو تقوی ہو وفاداری ہو امانتداری ہو علم ہو وہ علم منتقل ہوگا وہاں وفاداری منتقل ہوگی وہاں امانتداری منتقل ہوگی اور سب سے پہلے زمان دہن میں دے دے اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت ابباس کی پہلی غزہ معصوم کا لعاب ہے ماں کا دودھ نہیں ہے معصوم کا لعاب ہے لعاب آپ جانتے ہیں دنیا محمد کے لعاب ہی کو نہیں سمجھی ہے محمد مصطفیٰ کو کہاں سے سمجھے گی دیکھئے بنی حاسم کی دوانے میں جب سرکار نے اعلان کیا تھا اعلان رسالت تو اس وقت جتنے بھی حاکم تھے اس دور کے وہ سب نے تحفے بھیجے اور خود لے کر آئے پہغمبر کی بارگاہ میں لیکن اس وقت حضرت ابباس کے پرنانہ جنابِ آمیر موجود تھے اور انہوں نے اپنے غلام کو بھیجا تحفہ لے کے پیغمبر کی بارگاہ میں جب غلام آیا اس نے کہا سرکار یہ آمیر نے تحفہ دیا حضرت ابباس کے پرنانہ تو پیغمبر نے فرمایا کہ آمیر خود کیوں نہیں آئے تحفہ کیوں بھیجا ہے کہ سرکار وہ علیو ہیں بیمار ہیں وہ چل نہیں سکتے کہا اچھا پیغمبر نے ایک مٹھی خاک اٹھائی اس میں اپنا لواب ملایا اور کہا کہ اسے پانی میں گھول کے آمیر کو پلا دینا دیکھئے یہ پیغمبر کا لواب ہے ماسوم کا لواب ہے اور ماسوم کا لواب کسی کافر کو نہیں جا سکتا کسی بُت پرست کو نہیں جا سکتا اور ماسوم کا لواب کہا جا رہا ہے حضرت ابباس کی ننحال میں اس کا مطلب یہ ہوا کہ پیغمبر کا لواب دینا یہ بتا رہا ہے کہ حضرت ابباس کی ننحال میں نہ کبھی کوئی بُت پرست رہا نہ کبھی کوئی کاظر رہا ورنہ اگر کوئی ایسا ہوتا تو پیغمبر لواب نہ بھیجتے اس لیے لواب بھیجا اور کیوں بھیجا کیونکہ پیغمبر علم نبوت سے جانتے تھے کہ اس قبیلے کی بیٹی ہمارے یہاں کی بہو بننے والی ہے لہٰذا پہلے ہی لواب بھیج دیا کہ جب کبھی امو بلین کے بیٹا ہو تو فاطمہ کہے تمہارا نہیں ہمارا بیٹا ہے ملکے لولیے تاکہ پتہ جاگ رہے ہیں آپ آنکھیں بننا کریے یاری لبیہ کے دہن میں دہن حسین کا ہے صبح کسی کی ہو لیکن صبح حسین کا ہے یہاں بھی پیاسوں کو پانیٹ بھی آیا جاتا ہے سمجھ لو پس لو پہنگ لو حسین سے یہ لواب ہے پیغمبر کا جو حضرت عباس کے نحال میں جا رہا ہے لوگ ابھی تک لواب محمد کو نہیں سکتے یہ کہ مولا کائنات ممبر پہ جانے کے بعد فرماتے تھے سنونی سنونی پوچھو مجھ سے تو کب پوچھنا ہو میں سنی سے جادہ آسمان کے راستوں پہ جاتا ہوں اور یہ کہنے کے بعد مولا فرماتے تھے سنو یہ جو کچھ میں بول رہا ہوں یہ لواب محمد کا اثر ہے یہ لواب محمد کا اثر ہے یہ معصوم کا لواب ہے کاس لوگ لواب کو بھی سمجھ لیتے ہیں ہمارے اور آپ کے چھتے امام امام چعفر سعج ان کے دمانے میں صحابی تھے جابر جوفی ایک جابر ابن امداللہ ساری ہیں وہ حضور کے صحابی ہیں ایک ہے جابر جوفی وہ چھتے امام کے صحابی ہیں چھتے امام کے دمانے کے ہیں تو وہ کپڑا سینے کا کام کرتے ہیں دردی ہیں اور چھتے امام کا گزر ہوا جابر جوفی کی دکان کی نرف سے دیکھا کہ جابر جوفی کچھ گنگنا رہے امام نے فرمایا جابر یہ کیا کر رہے ہو تو بہنا خالی رہتا ہوں وقت گزارنے کے لیے کچھ گنگناتا رہتا ہوں امام نے فرمایا اگر خالی رہتے ہو تو قرآن بڑھا کرو قرآن کی تلاوت کیا کرو جابر نے کہا بولا آپ فرما رہے ہیں قرآن پڑھا کرو میں تو ایک حرب بھی پڑھنا نہیں جانتا مجھے ایک حرب بھی نہیں جانتا امام نے فرمایا علم کے سامنے بے علمی کا رونا رہتے ہو وہ جو سامنے دکان ہے جاؤ وہاں سے ایک شکر کا دانہ دے آؤ چابر گئے اور ایک دانہ دے کے آئے مولا نے اُس شکر کے دانے پر اپنا لواب لگایا کہاں چابر اسے کھا جاؤ چابر نے کھایا جیسے ہی وہ دانہ سینے پہ اترا چابر نے ہاتھوں کو دمیر پہ دیکھا کھرے ہوئے چانے لگے مولا نے فرمایا چابر کہاں جانے ہو کم مولا چوراہے پہ جا رہا ہوں آپ کے دادا علی کی ولایت کا خطبہ دوں گا ابھی تو کہہ رہے تھے ایک حرب بھی نہیں آتا اب کہہ رہے ہیں جان کے خطبہ دوں گا جناب ایک چابر بہت سے چوراہے پہ اور لوگوں کو ایک خطبہ دیکھتا کہاں اے رو چھنو آج میں تمہیں بتاتا ہوں علی کے فضائل کیا اور علی کے فضائل بیان کرنا شروع اور لوگوں کے ساتھ خطبہ دنگ ہونے لگے ایک بڑھوں لوگوں نے کہاں چابر بس کرو اب نسکو ہمارے کلے لے بھنے دارے ہمارے سینے بھنے دارے جناب ایک چابر میں چوراہے کو چوڑا چنگل میں پہنچے اور چنگل میں آری کے فضائے پہنشو کیے جنگل میں درختوں پہ پڑھے بہتے ہوئے تھے وہ بھڑا کسامی میں کرنے لگے چابر نے چنگل بھی شویا راستے میں ایک انتھا گناہ ملا انتھا گناہ وہ ایک سر پانی نہ ہو جناب ایک چابر اس پر موٹاہ کہاں اے اندھے گوے تجھے بھڑا ہے یہ لی کیا ہے میں تجھے بھڑا آلی یہ ہے آلی یہ ہے اس کوئے سے پانی بھی کلنے شروع ہو گیا کوئے کے ساہلاب ساہنے لگا چناب ایک چابر نے کوئے کو بھی چھوڑا پھر بزدین کیلے ساہلاب آئے چاہل ساہلاب آئے چاہل ساہلاب آئے چاہل ساہلاب آئے بان اچھے ہوئے ہاں پھر بھی مولانا فرمائے چاہل کہ کیا ہلپنا رکھا ہے کب مولانا آگ کے ڈانہ علی کے فضائل کے سمندہ سینے میں بہجے ہوا رہا ہے اور کوئی آپ کے دانا کے فضائل پرداست نہیں کر پا رہا ہے امان نے فرمایا جاگر رات کی دنہائی میں ملنا جب رات ہوئی مولا نے جاگر کا ہاتھ پکڑا ایک گھار پہ لے گئی کہ جاگر یہاں بلندی پہ جا کے ہمارے دانا کے فضائل پہ ہو دنیا میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو ہمارے دانا کے فضائل النا کا اینڈاٹ بہت دیں گے یہ ڈائی کچھن ہے یہ ڈواب کرس ہے دواہ دواہ کے مخصونopen تو تو سوچئے اگر ایک ڈائkilے مخصون data معصوم کا دعا منس کر دے تو اس کے سیحے میں قریب کا سمندر مجھے ماتن رکھتا تو سوچئے اس حضرت حق پاس کے بارے میں جس میں علی کے زبان چوز ہی جس میں حسن کے زبان چوز ہی جس میں حسین کے زبان چوز ہی کتنا ہی کو ہوگا یہ ہی کو جانتی اور یہ جس میں واقعہ لکھتا ہے سب میں یہ واقعہ موجود ہے کہ نجف کے ایک آلیم کو یہ غرور ہو گیا تھا میں آلیم ہوں اور حضرت عباس علیہ السلام کانگیل کو مسکوک ہے یعنی میں تو آلیم ہوں لیکن حضرت عباس علیہ السلام کانگیل کو تاریخ یہ کہہ دی ہے کہ حضرت عباس خود اس کے خواب میں آگیا ہے اور کہا کہ کیا کہتا ہے تو آلیم میں یہ بتا کہ اس کا علم دوستہ پہنچا جو تو آلیم بنا گئی کہہ لے گا کہ آپ نے باق علیہ السلام کی تاریخ کا مولانا نے فرمایا تو بھی شر بنی گیا تھا میرے پاک پہل زینہ تر زینہ انترین وقت کے بعد تیرے پاک پہنچا تو تو آلیم بن گیا اس کے پرشا کرتا ہے جس نے علی کی زمان چوزی جس نے حسن کی زمان چوزی جس نے حسین کی زمان چوزی تو سوچی اس کے ایک انتا کیا ہوگا اچھا ڈیارو ایمام ہمارے پر آپ کے ڈیارو ایمام ایمام ہنسا رسکلی رسے مولانا بیٹھے ہوئے تھے پر مستی ہوئی کی صحابی بیٹھے ہوئے تھے اپنے ہرشے ہوئے تھے محمد حرفیاں کے پر بھوتے ہیں لیکن ڈیارو ایمام کے صحابی بیٹھے ہوئے ہیں پرز میں اتنے لیکھ شکھ آیا اس نے عجیب زمان میں مولانا سے بات کی ڈیارو ایمام سے مولانا نے اس کو اسی زمان میں جواب دیا جب وہ چڑھا گیا تو عبدالحاشر نے کہا مولانا یہ کون تھا کہ زمان میں بات کر رہا تھا فرمائے لے ہندی تھا ہندوستان سے آیا تھا یہ ہندی میں بات کرتا تھا اور میں اسے ہندی ہی میں جواب دے رہا تھا عبدالحاشر نے کہا مولانا آپ کو ہندی بھی آتی ہے عبدالحاشر نے دنیا کی مہتر زمانے آتی ہے عبدالحاشر نے کہا مولانا ہے کہ میں مہتر زمانے سکھ سکتا ہوں فرمائے ہاں یہ کو سامنے کندری پڑھی ہے اس کو اٹھا ہو کندری اٹھائی اس پہ اپنا دعا مسکیا کہ اسے اپنے زمان سندہ دہاں سے مسکر لو جیسے اب عبدالحاشر نے مسکیا تو دنیا کی مہتر زمانے بولنے لگے عبدالحاشر میں یہ ہی سمجھا رہا ہوں کہ اگر ایک گھرے مانسون مانسون کا لواب نسکر لے تو مہتر زمانے بولنے لگتا ہے تو حضرت عباس پہ ہی کرکا ہوگا جس نے تین تین اماموں کی زمان چھو سکتا حضرت علی امام حسن کی امام حسین اور سنیے بس جب حضرت عباس کی بلادت میں اور امام حسین نے اپنے آبوش پہ لیا تو مولا علی نے فرمایا میرے مان بچے کا نام رکھو دیکھئے یہ عزیب اور کہلی بار کہ امام حسن کا نام امام حسین کا نام نہ رسول نے رکھا نہ عرین نے رکھا نہ بیدی فاتحہ نے رکھا جب امام حسن کی بلادت ہوئی تو پیغمان نے فرمایا جانی بچے کا نام رکھا کہ سرکار میں آپ پہ سمجھا نہیں کر سکتا یعنی آپ رکھے لاؤ پیغمان نے فرمایا جانی تو مجھ پر سمجھا نہیں کر سکتے میں اللہ پہ سمجھا نہیں کر سکتا اب یہ ایک قائدہ کہ جب امیل آجی ہو گئے سرکار اللہ آپ کو سلام کہتا ہے اور پاہ سلام پیغام یہ دی رہا ہے کہ ہم نے بچے کا نام حضر رکھا امام حسین کی بلادت ہوئی کہ نام رکھا سرکار نے آپ پہ سمجھا نہیں کر سکتا کہ تم مجھ پہ نہیں کر سکتے میں اللہ پہ نہیں کر سکتا پھر جب امیل آجی ہو گئے ہم نے بچے کرام حسائد رکھا اس کا مطلب یہ بچے کرام نہ محمد نے رکھا نہ علی نے رکھا حضرت حسائد کے نام اللہ نے رکھا اب حضرت عباس کی قرآتت ہوئی ہے محمد نے قصطفہ ہے نہیں شبریر آئے گا نہیں اب نام کیسے رکھا جائے جب سرکار میران سے واپس آئے تھے تو سرکار نے مہرانی سے کہا دے گانی میں نے مہران میں دوہے محفوظ پر ایک نام دیکھا تمہارے یہاں ایک بچہ پیدا ہوگا اس کا نام عباس ہوگا اور وہ عباس میں نے دوہے محفوظ پر دیکھا اب لہا تھا یہ جب پہمبر آئے تھے میران سے اور یہ حیث بیانتی تھی تو فرما دیتے اپنے بیٹے حسائد سے کہ میرے ناکہ توارے نانا نے ایسے سے فرمایا تھا لہا ہے بچے کا نام عباس رکھو نہیں کہا کہ میرے ناکہ بچے کا نام رکھو کیا مطلب مولا علی دنیا کو بتانے چاہ رہے تھے کہ جس لوہے کی تحریف کی کلابہ سبے میران محمد رکھی آج حسین یہاں سے کر رہے تھے اور پھر کہا کہ بابا محمد حسین فرما دیا ہے بابا ہم نے بچے کا نام عباس رکھا اب اللہ دیکھو کہ کون کون سو رہا ہے کون جان رہا ہے اس لیے کہ جو سو گیا اس کا مقدر بھی سو گیا اب اللہ دیکھو اب اللہ دیکھو کہ ہم نے ان کا نام عباس رکھا عباس کے کم معنی ہے عباس کے معنی ہے شیئر کے عباس کے معنی ہے شیئر حیasses مرسیہ حیدہ سے نوں کیا ہی شیر اسای این پر مرسیہ شیر گاہد رکھئے پنی حاسم اپنے بچوں کے نام وہی رکھتے تھے جس کے معنی شیر کے ہوں وہ نامی رکھتے تھے اس کے معنی دیگار ہو وہ معنی رکھتے تھے جس کے معنی شیر کے ہوں وہ نامی رکھتے تھے جس کے معنی شیر سے ایک آلک انہوں نے علامہ قصد حیرت حسکی انہوں نے ایک کناب لکھی ہے شیروں پر اور انہوں نے شیروں کے پورے پاچ سو نام لکھی ہے اور جیسے کیسے اندار بدلتا ہے شیر کا نام بدلتا ہے شیر کا نام بدلتا ہے سنیے وہ کہتے ہیں شیر جب بلدی سے نفیر کی طرف آئے وہ کہتے ہیں کہ شیر جب بلدی سے نفیر کی طرف آئے تو اس منظر میں شیر کو حیدہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں شیر جب اپنی چھانی میں دہا دہا ہو تو اس منظر میں شیر کو بزنفر کہتے ہیں وہ کہتے ہیں جب بلدی پودا بانی ہو رہی ہو اور شیر اگرائی دینے کے تہتہا ہو اس منظر میں شیر کو زائے گم کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ شیر جب اپنے شکار کو زمین پر گیا کر بھول رہا ہو اس منظر میں شیر کو کسور کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ شیر جب اپنے شکار کو بھگا رہا ہو تو اس منظر میں شیر کو لائز کہتے ہیں اب حضرت عباس کے معلی دیکھتے ہیں اب جن جس کے دل میں حضرت عباس کی محبہ گھر کو زمین پھونے کا وہ کہتے ہیں کہ عباس ان شیر کو کہتے ہیں جس سے شیر بھی لگتے ہیں جس سے شیر بھی لگتے ہیں شہادت کسے کہتے ہیں حسین سے پوچھو وہ تو اجادت سہی تھی جنگر نے کی ورلہ تباہی کسے کہتے ہیں آپ بات دکھا لکھے ہیں ترے حیدر عباس شیر حیدر شیر غزنفر شیر اور شیر کے گھر میں شیری پیدا ہوتا ہے اس لئے میرینیز کا مصرہ ہے جس شیر چچا شیر پدر شیر اور جب حضرت عباس کی پرور شیر نے کی ہے تو پہ شیر کا بچہ شیری ہوتا ہے پروان بھی تو حضرت عباس نے چڑھا حضرت عباس کو مولا علی نے چڑھایا ہے عدب و عداب تلوار چلانے کا طریقہ چلوار چلانے کا انداز یہ کس نے سکھایا ہے یہ علی ابن ابی طالب نے سکھایا ہے حضرت عباس کو یہی وجہ تھی کہ جب حضرت عباس کی عمر نو سال کی تھی تو تاریخ یہ کہتی ہے کہ مولا کائنات ایک باق کا پہرہ دیتے تھے جب رات ہو جاتی تھی تو مولا کائنات اکیلے باق کا پہرہ دیتے تھے کہ کوئی باق کا انداز داخل نہ ہو جائے ایک دن جناب ام البنین نے اپنے بیٹے عباس کو بھیجا کہ جاؤ میرے لال باق کا پہرہ تم دینا اور اپنے بابا کو گھر بھیج دو حضرت عباس پہنچے اور جانے کے بعد کہا مولا علی سے بابا آپ کو اممہ نے بلایا آپ گھر جائیے اور آج باق کا پہرہ ہم دیں گے مولا نے کہا میرے لال باق کے پہرے داری اس بات کی ہے کہ کوئی باق کے اندر نہ جانے پائے کہ بابا آپ کا حکم ہے تو کوئی باق کے اندر نہیں جائے گا پوچھا پھر مولا علی نے میرے لال اگر کوئی ایسا آگیا جو باق میں جانا چاہے تو تم کیا کرو گے کہا بابا ہم تلوار نکال لیں گے اور ہم اس سے کہیں گے اگر تجھے تلوار چلانا آتی ہے تو ہم اسے مقابلہ کر اگر تُو ہمیں زیر کر دے تو تُو باق میں چلا جا اگر ہم تجھے زیر کر دیں تو تُو واپس چلا جا کہ وہاں میرے لال کیا خوب فیصلہ ہے ٹھیک ہے میرے لال باق کے پہرے داری اسی بات کی ہے کہ کوئی باق کے اندر نہ جانے پائے کہا بابا آپ کا حکم ہے تو کوئی نہیں جائے گا مولا کائنات واپس ہوئے حضرت عباس اپنے باپ علی کے انداز میں گھوڑے پہ سوار ہے اور باق کا پہرہ دے رہے ہیں کبھی تلوار کو نکال لیتے ہیں نیام سے کبھی ہمائل کر لیتے ہیں اور جب چار چکر لگا چکے جب پانچمہ چکر لگا کے صدر دروازے کی طرح پا رہے تھے تو حضرت عباس نے دیکھا کہ سامنے سے ایک گھوڑ سوار گھوڑے کو دوڑائے چلا رہا ہے اور اس نے اپنے چہرے کو چھپا رکھا ہے وہ حضرت عباس کے برابر سے گزرا دیکھا کدھر کا ارادہ ہے کہ یہ تو باغ میں جا رہا ہے حضرت عباس نے اپنے گھوڑے کو دوڑایا اور اس کے گھوڑے کے سامنے لاکے اپنے گھوڑے کو کھڑا کیا کہ ٹھیرو کدھر کا ارادہ ہے کہ باغ میں جا رہے ہیں کہ بابا نے منع کیا ہے کوئی باغ میں نہیں جا سکتا کہ نہیں ہم تو جائیں گے کہا کہ اگر تم جانا چاہتے ہیں تو ہم سے مقابلہ کرنا پڑے گا اگر تم ہمیں زیر کر دو تو باغ میں چلے جاؤ اگر ہم تمہیں زیر کر دیں تو تم وہاں پس چلے جاؤ آنے والے نے جل یہ سنا تو تلوار نکال لی جب اس آنے والے نے تلوار نکال لی تو پھر حضرت عباس نے بھی تلوار نکال لی اس آنے والے نے حضرت عباس پہ وار کیا حضرت عباس نے تلوار سے وار کو روکا اس نے تلوار کو ہٹا کے پھر وار کیا حضرت عباس نے پھر وار کو روکا دیکھئے حضرت عباس پلک کر وار نہیں کر رہے ہیں حالانکہ مخالف پلک کر وار کرتا ہے لیکن حضرت عباس کا بس ایک کمال ہے کہ وہ تلوار سے وار کو روک رہے ہیں یہ بھی یاد رکھئے گا کہ وار کا روکنا آسان نہیں ہے وار کا کرنا آسان ہے روکنا بہت مشکل ہے کیوں؟ اس لیے کہ جب تلوار پورے فورس سے آتی ہے تو گھوڑے کی بھی کمر جھک جاتی ہے لیکن یہ حضرت عباس کا کمال ہے کہ گھوڑے کی بھی کمر نہیں جھکتی زیر بھی نہیں ہوتے شکست بھی نہیں تھاتے گرتے بھی نہیں اور بس ایک ہی انداز ہے وہ سامنے والا وار کرتا ہے حضرت عباس وار کو روکتے ہیں تلوار سے کبھی وہ آگے بڑتا ہے تو یہ پیچھے ہٹتے ہیں کبھی یہ آگے بڑتے ہیں تو وہ پیچھے ہٹتا ہے عرب کا ایک دستور تھا کہ جب عرب کے مرد جنگ پہ جاتے تھے تو صبح صبح اپنے گھر کی عورتوں کو اٹھاتے تھے اور کہتے تھے کہ جب تک میں اسلاح تیار کر رہا ہوں مجھے جنگ پہ جانا ہے تو تنور سے روٹی لگا کر لے کے آ میں روٹی کھا کے جاؤں گے جنگ پہ کہ اچھا ٹھیک ہے ایک عربی نے اپنی زوجہ کو اٹھایا اور کہا کہ میں جب تک اسلاح تیار کر رہا ہوں میں جنگ پہ جانا ہے ایسے کر تو آٹا گھون لے اور تنور سے روٹی لگا کر لے اس نے کہا ٹھیک ہے میں جاتی ہوں وہ آگاگون کے روٹی لے کے چلی تنور پہ جانے کے لیے اس باغ سے ہوکے جانا پڑتا تھا جب وہ باغ کے قریب پہنچی تو اس نے دیکھا کہ دو سوار لڑ رہے تھے ایک بار کرتا ہے ایک بار کو روکتا ہے ایک تلوار مارتا ہے ایک تلوار کو روکتا ہے وہ تلوار ہٹا کے پھر تلوار مارتا ہے وہ تلوار سے روکتا ہے کبھی وہ آگے بڑتے ہیں یہ پیچھے ہٹتے ہیں کبھی یہ آگے بڑتے ہیں وہ بھی چاہتے ہیں لیکن دوروں میں سے کوئی زیر نہیں ہو رہا کوئی شکست نہیں کھا رہا ہے تو بڑا غور سے جنگ دیکھنے لگی چونکہ اس نے کبھی لڑائی دیکھتی نہیں تھی اور جنگ دیکھتی رہی جب صبح نمودار ہونے لگی اب خود میں جا گی کہ یہ تو صبح نمودار ہونے والی ہے اور مجھے تو روٹی لکھا کے لیے جانی تھی میرا شہر انتظار کر رہا ہے اب تو تنور بھی ڈھنڈے ہو گئے ہوں گے اب مجھے واپس بھی جانا ہے روٹیاں بھی نہیں لگی اب کیا ہوگا لیکن جانا تو ہر گھر واپس ہوئی گھر پہنچی اس کا شہر بیٹا ہوا تھا دیر ہو گئی تھی آنے میں اب جیسے وہ گھر میں پہنچی تو اس کے شہر نے کہا کیا روٹیاں لے آئی اس نے کہا نہیں اور جیسے اس نے کہا نہیں تو اسے اور غصہ آیا کہ اتنی دیر کے واپس آئی ہے اور روٹیاں بھی نہیں لائی کہا ٹھئر میں بھی تیری خبر لیتا ہوں چونکہ جنگ پہ جا رہا تھا اسلام سامنے رکھا ہوا تھا اس نے تلوار اٹھائی اور تلوار لے کے اپنی زوجہ پہ حملہ کیا غصے میں اس کی زوجہ کی نظر دیوار پہ پڑی دیوار پہ ایک تلوار میں تک رہی تھی اس نے پڑھ کے دوسری تلوار اٹھائی اس کے شہر نے وار کیا اس نے تلوار سے وار کو روکا مجھے ریوانوں کے جنگ اچھی طرح سے وہ دیکھ رہی تھی کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس نے تلوار کو ہٹا کے پھر وار کیا اس کی زوجہ نے پھر تلوار سے وار کو روکا اب وہ وار پہ وار کر رہا ہے وہ تلوار سے وار کو روک رہی ہے زیر بھی نہیں ہوتی شکست بھی نہیں کھاتی گرتی بھی نہیں ہارتی بھی نہیں جب لڑتے لڑتے دونوں سہر میں آگئے میہ بی بی اور جب وہ عورت اس کی زوجہ اس سے زیر نہ ہو سکی تو اس نے تلوار کو پھیکا جنجلا کے اور کہا کہ یہ بتا ساری زندگی تو تم میرے ساتھ رہی یہ تلوار چلانا کب سی کی کہا میں نے تو کبھی تلوار چلائی نہیں کبھی اٹھائی نہیں کہ پھر آج کیوں اٹھائی کہ میں نے کہاں اٹھائی جب تم نے تلوار اٹھا کے مجھ میں حملہ کیا میری نظر دیوار پہ مڑی میرے ہاتھ نے اشارہ کیا تلوار اٹھا میں نے اٹھا لی جو کچھ میں نے وہاں دیکھا تھا ویسے ہی میرا ہاتھ چلنے لگا کہ کہاں دیکھا تھا کہ باغ میں دو سوار لڑ رہے ہیں وجہ معلوم نہیں سبب معلوم نہیں کہ چل اگر لڑتے ہوں گے تو دیکھاتی ہوں اب یہ راوی بننا تھے دونوں چلے کیا دیکھا کہ وہ سوار ویسے ہی لڑ رہے تھے اور تاریخ کہتی ہے کہ جب صبح نمدار ہونے لگی تو وہ جو چہرے پہ نقاب ڈال کے آئے تھے انہوں نے نقاب کو ہٹا کے کہا اب باس بس میں علی ہوں یہ شاید کسی خاص جگہ کے لیے تیار کر رہے تھے اس لیے کہتے تھے میرے لان کبھی جورا تلوان چلا کے دکھاؤ کبھی کہتے تھے میرے لان جورا سفر کے ساتھ نیزہ چلا کے دکھاؤ اور یاد رکھئے گا حضرت عباس کسی جنگ میں نہیں گئے صرف ایک جنگ میں گئے تھے اور وہ ہے جنگ سفیر اور گیارہ بیٹے موجود تھے جنگ سفیر میں مولا علی کے لیکن مولا علی نے کس کو بھیگا حضرت عباس کو اور ایسے ہی نہیں بھیجا اپنا امامہ بہنائیا اپنے ردہ بہنائی اپنے قبا بہنائی اپنی تلوان بھی کہ میرے لان جاؤ نہیں جورا کو بدل کر یوں کہتے ہوں کہ علی نے اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کو علی بنایا اور کہا کہ میرے لان میدان میں تمہیں ایسے دھنا ہے کہ دشمن پہچان نہ سکے کہ کس کا علی ہے رہا ہے کہ بابا ایداد کو دیجئے دشمن پہچان نہ سکے گا کہ محمد کا علی ہے یا حسین پہ علی ہے اور کہاں دردان شہرے پہ نقاب دار دل حضرت عباس کے شہرے پہ نقاب دار دل مولا علی کھوڑے پہ سوال کیا مولا علی بیدان میں پہنسے جب بیدان میں پہنسے لوگیں دھنٹا آیا اور ایک دشمن خمول ہے مولا علیAre اور وہ سامنے آیا لوگوں کو ہٹا کر اور کہتے ہوں کہ پہلے مستہ دنگی جئے مولا فرہ کا کیا کہاں کہاں لے پہلے مستہ دنگی جئے پہ پر سے کہیں کیا کہاں پہلے مستہ دنگی جئے پہ پیر سے کہیں کیا کہاں نو مردم حضرت اکباس نے کہہوایا جاہاں دے کہنے لگا کہ یہ جاہاں آپ اسے بار بار اہیم کیوں کہہوا رہے ہیں تک کسی نے پہلی بار کہاں مہر لی اچھا دیرام حضرت اکباس نے فرمایا سن میری یہ پہلی جن ہے اور میرے لڑنے کے چارے لڑھ ہیں بتا آپ کی سبتہ سے کڑے گا میں نے کہا یہاں ہی آپ کی پہلی جن یہ سائے بار خاندک ہونا ہے یہ کسی لڑھیں تب انہیں پہچا نہیں کہاں گلتے مرگو خوٹا لے کے ہوں آنے میرے لڑنے کے چارے لڑھ ہیں بتا کس سبتہ سے رہے گا جاندی آپ کے چارے لڑھ ہیں کون سے کب میرا پہلا ناج تھان سے ہے دوسرا ناج آنکھوں سے ہے اگر نظر بھر کے دیکھوں تو دو مجھ آئے گا تیسرا ناج زبان سے ہے اگر زبان سے کہہ دوں مر جا تو مر جائے گا اور چوکا ناج تغمار سے جائے گا بتا کس سبتہ سے لڑے گا کیا نہیں لگا جاندی میں ہاتھ سے لڑھوں تو مولا نے اپنی تغمار کو تیام پہ رکھا اپنے گھوڑے کو آگے میں آیا اور اس جاندی کے گریوان میں ہاتھ ڈالا اور گھوڑے سے ہوتھا کے آسمان کی طرف دے گا جیسے اس کو آسمان کی طرف دے گا وہ جاندی میں آیا تھا اس نے جنخ پار گی حضرت احمدہ نے درواز نہیں جا دی بس اپیل انداز استعمال کیا پکرتے ہیں آسمان کی طرف پھیک دیتے ہیں پکرتے ہیں آسمان کی طرف پھیک دیتے ہیں پکرتے ہیں آسمان کی طرف پھیک دیتے ہیں جب سندر میں وہ پھیکیا تو پہلا زمین مردیا آپ نے وہ زمین کلائے تو اس میں بھانے رہے گا موسیقی 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 ہمارے ہاتھ پیدا سے لگا ہمارے ہاتھ پیدا سے لگا ہمارے ہاتھ پیدا سے لگا جب کے برو رسکر میں کا سامنے سے آگ آگنے سے اب تک تو میں آگنے کے لئے گا نہیں چا کوتر ہے کوتر ہے یادی 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 مدد مدد یا حسین مدد یا حسین امال بنی نے بیدے کو پیدا کر دیا ہر جنگ فتح کرنے کو سیار کر دیا اب باس کو لگا کے کلے جیسے بار بار اتنی دو آئی دی کے علم در کے لئے دی کے علم در کے لئے موسیقی 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 جب کی خیالت لینے کے لئے اور کہا کہ آقا مردے کی خیالت دیجئے امان حسین نے فرمائے میرے بھائی کنپو میرے نشکر کے انمدار ہوگی اگر کن چلے نہ ہوگے تو پر نشکر کا کیا ہوگا حضرت اقباط کا آقا کو نشکر ہی کہا رہا ہو جس کا محل اقباط مردے کی خیالت دیجئے امان حضرت اقباط میں نشکر سکیہ کو دریوں میں گاڑا چلو میں پانی لیا آیت کے تفسیر کی نشکر نے یزید کو دکھایا ہمیں مجبورنا سمجھ رہا لیکن ہم پانی پھینے گے بھی نہیں اس لیے کہ میرے آقا حسین پیاسے سکینہ پیاسی عددارو مسکریا دھوڑا پہ سوال ہوئے واپس ہوئے بھاکی ہوئی فال پرنڈی مختل کہتا ہے سالیموں نے چھک کے بات دیا حضرت اقباط کا دہینا پاس اٹھا گیا حضرت اقباط کو پرواہ نہیں ہے کہ میرا پاس اٹھا گیا تمنہ ہے تو اس بات دی کہ کسی دراؤں سے پانی سائے دے پہنچا سالیموں نے چھک کے بات دیا حضرت اقباط کا دوسرا ماجون پر گیا ابھی کی تمنہ یہ ہے کہ کسی دراؤں سے پانی سائے میں نہ دھوڑ جائے حضرت آروں کا ناف ہو گیا ایک دین آیا مسکر ستینہ پہ لگا ادھا پانی مہا ادھا خون پانی ہو گیا آماز دی اے میرا پاندار بھولے اب خاندے میں رہ جانا حضرت اقباط کا گوڑا مامل شمان کہ ماں کھونسائے میں نہاں دے پہنچے حضرت اقباط کا دھوڑا میکنے سکینہ روکو ہی پانچی تو بھی ابا چچا نہیں آئے چچا کہاں گایا کہاں میں چینب نے فرمایا میرا بابا مجھ سے کہنے پر چینب تمہارے پاس ہو میرا سنبادی جائے اب پاس نہیں آئے اب مجھے جاکی ہوگا میرا پاس ہو میرا سنبادی جائے بس ایک روائے سن لیے اور مجھے سنا مامل جس نے بھی مکارا حضرت اقباط کو مکارا جس نے بھی پوچھا حضرت اقباط کو پوچھا جس نے بھی محلوب کیا حضرت اقباط کو مامل مکارا جس پر خصیبت پڑتی تھی حضرت اقباط کو مکارتا تھا بس ایک روائے سن لیے سامر علیمہ کی روائے ہمیں کبنے مسلم کہتا ہے کہ جب یہاں کو حسین صحیح ہو گئے اور ظالم خیال حسینی میں چھوڑے ہو گئے ہمیں کہتا ہے میں خیالے میں نہیں تھا میں بور خبر کو یہ منظر دیکھ رہا تھا کہ اتنے میں میں نے دیکھا کہ خیالے سے بچہ نکرا جس کے دامر میں آگ لگے ہوئی اور وہ دور رہا تھا ہمیں ڈیٹا ہے میں اس کے پیچھے دور رہا تھا جب بچے نے یہ دیکھا کہ میں اس کے پیچھے دور رہا ہوں تو وہ بچہ اور دن دور رہا تھا ہمیں ڈیٹا ہے میں نے آماز دی شہزادے ٹھہرو میں تُوپر کوئی سنو نہیں کروں گا میں تمہارے دامر کی آگ بجھانے آیا ہوں ہمیں ڈیٹا ہے میں قریب پہنچا اور میرے دانے گبر کے شہزادے میں تمہارے دامر کی آگ بجھانے آیا ہوں تو اس بچے نے بجھ سے کہا ہمیں تو ہمارے دامر کی فکر نہ کر بس تو ہمیں ڈیٹا ہے بتا دے دریا کا راستہ کنے ہمیں کہتا ہے میں سمدر شہز بچہ پیاسا دریاں بکا کر پانی پیئے گا ہمیں کہتا ہے میں نے بتا ہے شہزادے وہ سامنے دریاں ہیں ہمیں کہتا ہے بچہ دریاں کی طرح دھوڑا میں نے بچے کے پیچھے پیچھے دھوڑا ہمیں کہتا ہے وہ بچہ مجھ سے پہلے دریاں کے قرارے بھوڑ گیا میں ابھی دھوڑ تھا تو میں نے دیکھا کہ دریاں کے قرارے ایک لاشا پڑا ہوا تھا جس کے پانچوں پہ دے ہوئے تھے وہ بچہ اس لاشے کے پانچوں کے پیچھے دیا پانچوں کو پکڑ کے ہلا ہلا کے کچھ کے رہا تھا ہمیں کہتا ہے میں جان لے کہ یہ قریب پہچا کہ یہ بچہ لاشے سے کیا کر آئے ہمیں کہتا ہے جب میں قریب پہچا تو وہ بچہ لاشے کو ہلا کے پہلا جا بابا خوبی کی جانتا جمیل بابا شکیدکت کا جلگل بابا خیاب عاملی ویل ہم کوئی حفرامو نسکل خیاب عاملی ویل نا بابا خ centimeter اسے سے جوی جت ل 이중 موسیقی 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 اے شہن شاہ وفا نام لے لے کے ملا جب یہ ظالم نے کہا آج تاجس کے بجھے اب ملاؤ نہ اسے اور میں روتی نہیں دنایا آبازی کب دا سر سے چھنی ایسا دانے کی نہیں دنایا آبازی دا سر سے چھنی ایسا راتے کی نہیں دنایا آبازی دا سر سے چھنی میری دا ہم دولیے یہ مسلمان سارے سہر در شہر گئے ہم دے خوفا کبھی دل کا دے شام کبھی دور ہم کے حسی دنایا آبازی ہم دے خوفا کبھی کلکتے شام کبھی کلکتے شام کبھی ہم دے خوفا کبھی ہم دے خوفا کبھی ہم دے خوفا کبھی دنایا آبازی کلکتے شام کبھی ہم دے خوفا کبھی کبھی ہم دے خوفا کبھی 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 کبھ کبھی کبھی موسیقی 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 میں ہفلے سے جی ہوئی تھی اور ظالم یہ پوچھتا تھا غازی تیرا کہانے میں ہفلے سے جی ہوئی تیرا کہانے میں ہفلے سے جی ہوئی تیرا کہانے بابا جا رہی ہے اللہ سج سکاہو کا بابا جا رہی ہے 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 دیل کا لوں پہ ہے اور نشان جو سکی لاکشا اپنوں پہ ہے بابا جا رہی 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 ہے موسیقی 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 رو رہی ہے عذاب سر چواروں کا ہاں کل تھی ماں آج میں بھی ہوں در باروں دنے مزل رہاں رہاں گریب اوہ میں عقی یار میں اس طرف ہے شکریب اس طرف رہ گریب بے بدر بے کیا ہے بابا جاں رہی ہے عذاب بابا جاں رہاں ہوں کہاں ایسا خود باتیاں میں نے در باروں میں دکھ رہاں ہے جو رہاں پر دیرے کیاروں میں لہ جائے چند دیرے جاں رہاں جاں رہاں موسیقی 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 السلام علیکم حمد اللہ وبرکاتہ السلام علیکم لئے مرون السلام علیکم مین eli الفائناتھ السلام علیکم شریعت شروع سنفوس السلام علیکم سلطان ا Japanese یا آمد حسن حلیب لزا السلام علیکم حمد اللہ وبرکاتہ سلام علیکم حقیقت مولا اصحب الزمان عالی عمان اسلام علیکہ شریک البران اسلام علیکہ خلیفتر رحمان اسلام علیکہ مذہر الیمان اسلام علیکہ امام زمانہ عجر اللہ تعالیٰ فائدہ وزہر اللہ تعالیٰ مفردہ وزہورت جمعیت رحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکہ اسلام علیکہ